ڈی آ ڈیو کی ایک نئی کامیابی ہندوستان کے ہوائی سرکشہ قوس کو اور بھی زیادہ مجبوط کرنے کو تیار ہے ڈی آ ڈیو کی تپس ٹرون نے اپنی خابلیت کو ایک پائدان اور اوپر پہنچا دیا ہے اب اس ڈرون کا کنٹرول گراؤنڈ سٹیشن سے شپ سٹیشن پر آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ کامیابی اتنی اہم کیوں ہے اور اس سے ڈرون کی رینج اور اس کی خشمتہ کتنی بڑھ جائے گی دیکھیں اس خاص رپورٹ میں آسمان میں ہندوستان کا مانو رہت ویمان ٹیار ڈیو کا یہ ہوائی یودھا ہے آدھونک تقنیق کی پہچران سٹیک نشانہ اور صدھی ہوئی اڑان تپس ڈرون ہے بھارت کی طاقت کا پرمان اس ہوائی لڑاکے کے دم پر ڈیار ڈیو نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے یہ کامیابی ایسی ہے جو دیش کے دشمنوں کو بیچرین کر سکتی ہے کسی بھی مانو رہت ویمان یا ڈرون کے لیے سب سے اہم ہے اس کی اڑان کی اونچائی اور رینج ڈرون گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے آپریٹ ہوتے ہیں لہٰذا کنٹرول اسٹیشن سے بہت دور ہونے پر ان کا کنٹرول کھونے کا ڈر بھی بنا رہتا ہے لیکن ڈیار ڈیو نے اس سمسیہ کا پکا علاج ڈھون لیا ہے ڈیار ڈیو نے تپس ڈرون کا کنٹرول گراؤنڈ اسٹیشن سے شپ کنٹرول اسٹیشن پر ٹرانسور کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے یہ بہت اہم پارکشن شکروار کو کاروار نیول بیس سے قریب 285 کلومیٹر دور چطردرگ میں کیا گیا تپس ڈرون نے چطردرگ کے ایرونانوٹیکل تیسٹ رینج یعنی ایٹی آر سے سبح قریب 7.5 بجے اڑان بھری اڑان کے بعد تپس ڈرون کا کنٹرول چطردرگ کے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے پاس ہی تھا چطردرگ سے قریب 148 کلومیٹر دور سمودر میں آئین اے سبحدرا تپس کے رینج میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تپس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آئین اے سبحدرا پر ایک کنٹرول اسٹیشن اور دو شپ ڈیٹا ٹرمینل بنایا گئے تھے اڑان کے بعد تپس کا کنٹرول کچھ دیر تک چطردرگ کے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے پاس تھا لیکن شپ کنٹرول اسٹیشن کے رینج میں آنے کے بعد آئین اے سبحدرا نے فوراں تپس کی کمان سمحل لی شپ کنٹرول سٹیشن کی کمان میں اڑنے کے بعد تپس ڈرون کو واپس چطردرگ کے ایٹی آر پر سفلتا پوروک اتارا گیا اس کام میں اگر زرہ سی بھی چوک ہوتی تو تپس کا کنٹرول کھو سکتا تھا اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈرون ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا لیکن پکتہ تیاری سٹیک گڑنا اور آدھونک تکنیک کے دم پر دی آر ڈیو اور ناوسینہ نے مل کر اس مشن کو پورا کر دکھایا اور ایسے یودھ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے ڈرون یہ ڈرون اونچائی پر اڑان بھرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں ان کا نشانہ سٹیک ہوتا ہے اور یہ جنگل پہاڑ اور لوگ کے بھیڑ کے بیچے پہ دشمن کو بھی ڈھونڈ کر تباہ کرنا جانتے ہیں انہیں گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن سے آپریٹ کیا جاتا ہے لہٰذا ڈرون آپریشن میں کسی سینک کی جان بھی خطرے میں نہیں پڑتی ڈرون کیسی طاقت کو بھاپتے ہوئے ہندوستان اپنے ڈرون کے بیڑے کو مجبوت کرنے میں جھٹ گیا ہے اسی سلسلے میں امریکہ سے اکتیس ہائی ایلٹیٹیوڈ پریڈیٹر ڈرون کے سوڈے کو حال ہی میں منظوری ملی ہے امریکہ سے رکشہ سوڈے کے کچھ دنوں بعد ڈی آر ڈیو نے تپس ڈرون کا کنٹرول گراؤنڈ اسٹریشن سے شپ اسٹریشن پر ٹرانسفر کر کے اپنی قابلیت بھی ثابت کر دی ہے یہ پرمان ہے کہ ہندوستان اب اپنے دم پر ہی اتکی آدھونیک ڈرون بنانے میں سکشم ہے یہ ایسے ڈرون ہے جو زمین سے اڑان بھرنے کے بعد ہزاروں کلومیٹر کے دارے میں پھیلے سمدر کے اوپر بھی آسانی سے اڑان بھر سکتے ہیں ان کی رینج اور تقنیق پوری دنیا میں انہیں الگ پہچاند دل آ رہی ہے یہ ہند کے وہ سپہ سلار ہیں جو دشمنوں پر کہر برپانے کے ساتھ ساتھ اپنے سینکوں کو محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار نبھا رہی ہیں بیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے کتھا واشک جاہ کشوری کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کے کتھا سنانے کا انداز ہی نرالہ ہے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کے جیسی ہی چھوی رکنے والی پلک کشوری سے وہی نین نقش وہی بولنے کا انداز مدپردیش کے ریوہ کی رہنے والی پلک کشوری سنگیت مائے طریقے سے شریمت بھگوت گیتا کا پاٹ کرتی ہیں ان کے کتھا کہنے کا انداز لوگوں کو اتنا بھاگیا ہے کہ اب جگہ جگہ سے انہیں کتھا واشن کے لئے بلائے جانا لگا ہے گلے میں پھولوں کی مالا مکھ منڈل پر ہلکے مسکان اور شانتی کا ٹھہرا کنٹ میں ماں سرسطی کے کرپا بولی میں بھگتی بھا جایا کشوری جیسی دکھنے والی یہ ہے مدپردیش کے ریوہ کی پلک کشوری سترہ سال کی پلک اپنی سوریلی انداز میں لوگوں کو پربھو کی قطع سناتی ہیں پلک کے پتا ریوہ میں ادھیوکتہ ہیں اور سرکاری کاغذوں میں پلک کی پہچان شامبھوی مشرا کے نام سے درج ہے دھارمک ماحول میں پلی پلک کا روجہان بچپن سے ہی پوجا پاٹ اور دھارمک کتابوں کی ارخ ہو گیا تھا دوزاری کس میں پلک کو ریوہ کے بھاں کی بیہاری مندر میں شریبھاگبت گیتہ کا پاٹ کرنے کا موقع ملا پھر کیا تھا اپنی مدھو روانی اور کتھا سنانے کی انداز سے پلک کتھا واشن کے پٹل پر چھا گئی اس کے بعد انہیں جگہ جگہ سے کتھا واشن کے لیے موقعیں ملنے لگے آم بچوں کی طرح پلک کا بھی مکھ لکھر ان کی پڑھائی ہی تھی ہندی اور انگلیش دونوں بھاشاؤں میں پلک کی اچھی پکڑ ہے لیکن لوگ ڈان کے وقت نے پلک کی زندگی کو ایک نیا راستہ دیا جیسے نومل بچے کی لائف ہوتی ہے ویسے میری بھی تھی کیونکہ جب سکول میں ایڈمیشن ہوا تو یا تو گھر یا تو پھر سکول کی پڑھائی اور جب آپ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل کچھ کرنے کا سمائے اتنا ملتا نہیں ہے پر پھر جب لوگ ڈان آیا اس کے ایک دو سال پہلے سے ہی گھر کے کچھ ایسے انوارمنٹ ہو گئے کہ میرا دھیان بھگوت گیتہ کی طرف جانے لگا تو لوگ ڈان میں پہلی بار میں نے بھگوت گیتہ پڑھی اور اس کو پڑھنے کے بعد کافی چینج آیا پلس اس کے بعد شریمت بھگوت کتھا سنی تو وہ بہت اچھی لگی پر ہاں میرا کچھ پلان نہیں تھا کہ اسی راستے کو as a carrier اپنا بنانا ہے کیونکہ مجھے آئی ایف ایس کی تیاری کرنی تھی لوگوں تک بھگوت گیتہ پہنچانے کے ساتھ ہی پلک اس کے ویگیانک بکش کو بھی رکھنا چاہتی ہے بھگوان کرشن کا سندیش لوگوں تک پہنچانے میں پلک لگی ہیں اور اپنی کتھا سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں امید ہے کہ بھگتی کی راہ پر پلک کا آدھیاتمک سفر یوں ہی جاری رہے گا ستنا سے یوگی تارہ کے ساتھ بھی روپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے پلک کشوری خود ہمارے ساتھ جو چکی ہیں انہی کے زبانی ان کی کہانی کو سمجھیں گے پلک بہت بہت سواگت آپ کا گوڈ نیوز ٹوڈے پر جیشری کشنا نمستے جیشری کشنا آپ کا نام پلک کشوری ہے اور جیا کشوری سے آپ کافی سیمیلر ہیں دکھنے میں بھی نین نکس میں بھی تو کشوری پہلے سے تھا یا لگا لیا نہیں نہیں کشوری پہلے سے نہیں تھا جب فرس ٹائی میرا انسرٹن پروگرام ہوا تھا تمہارے کے لوگوں نے کہا آپ ان کے جسی لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پلک کشوری رکھ لیے اپنا نام تو پھر یہ لوگوں نے دیا میری چوئیس نہیں تھا پلک آپ کی عمر کتنی ہے جی کرنکل ابھی سیونٹین سیونٹین سترہ سال کی آپ بہت چھوٹی ہے آپ جس طرح سے کتھا کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کی لوگفریتہ بڑھتی جا رہے ہیں ایسے لگتا ہی نہیں کہ آپ اتنی چھوٹی ہیں لیکن آپ ایسے لگتا ہے بہت ایکسپیرینسٹ ہے تو کب سے آپ کے سفر کی شروعات ہوئی دیکھیں میرے گھر میں سائنٹیپک مہور تھا دھار میں تو نہیں کہہ سکتے پر ہاں میرے جو بڑے پٹا جیسے ویجیان کے ساتھ بھگو جیتا ہم لوگوں کو پتایا کرتے ہیں کہ کرشن جی کے جو باتیں ہیں ان کو تم بیجیانک دھن سے جب سمجھو گی تو کچھ نیا ہو سکتا ہے جب ہم بیجیان اور دھن کو ساتھ ملے کے جلیں گے تو میرا یہ انترسٹ ہمیشہ سے تھا کہ ہم بیجیان اور دھن کو الگ نہیں رکھ سکتے جب دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تب ہی کچھ اچھا ہو پائے گا اور جو دونیا کے لیے بھی بیلیفشن اس کے بعد سے پر یہ تھا کہ میری سکول کی پڑھائی بھی تھی تو جب سکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو سکول میں آپ پورا دھیان دیتے ہیں یا پھر گھر میں اس سمیں اتنا سمیں نہیں ملا اس کے لیے اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن ہوئے تو مجھے سمیں ملا میں نے پہلی بار بھگو جیتا پڑھی اور بھگو جیتا پڑھنے کے بعد سے بہت چینج مجھے خود میں لکھا اس کے بعد میں نے شیمت بھاگو جاتا تھا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے سامنے کے ساتھ کہہ لیجے مجھے آئی ایف ایس بننا تھا پر بھگوان کی جو اچھا تھی وہی ہوا اب اس شیپ میں آگے بننا ہے تو پلک لوگ ڈاؤن کا جو وقت تھا اس کو بہت زیادہ وقت تو ہوا نہیں ہے دو تین سال پرانی بات ہوگی تو اتنا زیادہ آپ نے امپریسیو وے میں کہتا پڑھی کہ اب آپ کو لوگ بھی بلا رہے ہیں اور آئی ایف ایس کا سپنا جس لڑکی نے بچپن سے دیکھا ہو وہ دھرم کی طرف اس طریقے سے چلی جائے تو اس کے پیچھے کا کچھ تو ایک سندیش ہوگا یا کچھ تو موٹیویشن آپ کو ایشور کی طرف سے ملا ہوگا بلکل موٹیویشن بہت دیکھیں پریڑنا جسے ہم کہتے ہیں میرے نظروں میں پریڑنا ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں مجھے گھر میں بھی ملی اور باہر سے بھی ملی جب مجھے یہ لگا کہ ایسا سمیں آرہا ہے جب ہم دیکھیں بہت اچھی ایک لائن ہے کہ شی کرشن ہوئے اتیت میں پر بھاوش شکے ہیں مطلب ہم بھاوش میں اتنی تیکنولوجیز جب ہم آئے پاس ہوئی سب ہم شی کرشن کے باتے کو اچھو میں سمجھ بائیں تو یہ کارن سے لیجے کہ مجھے لگا کہ ان کی گیتا کو اس سے زیادہ فوکس یوٹ کرتا نہیں ہے جب کی اگر کرنے لگے کہ کتنا چینگ آجا ہے اور ساتھ میں اتنا سٹس بڑھ گیا ہے انزائیٹی بڑھ گئی ہے سب کے بیچ میں لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اس کو لگا یہ بھی ایک طرح سے ہلتھی ہے کیونکہ مجھے ایسا سب بلنا تھا مدد کرنے کے لیے دوسروں پر اور کنجی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور اس میں بھی مجھے مدد ہی کرنا میرا مین دیش ہے کہ اپنی باتوں سے شکریشنے کی باتوں سے اپنے مادیم سے دیکھیں اگر میرے مادیم سے کسی کے چندائے دور ہو رہے ہیں تو میرے نمی سے بڑی بات ہوئی ہے آجا فالا کہا جا رہا ہے کہ آپ جس سنگیت میں طریقے سے شریماند بھگو گیتا جو اس کا پاٹ کرتی ہے وہ بہت لوگ پریتا جو ہے پا رہا ہے آپ ہمیں کچھ اپنے انداز میں ایک بار کہہ کے سنائے کہہ کے کیا کہتی صدح کوئی بھجن بھی اگر آپ سنا دیں گی کوئی گیت آپ سنا دیں گی تو بڑا اچھا ہوگا سنا ہے بہت سنی لگاتی ہیں آپ شریماند شریماند میروں جد سے میرا لو ساوریا پیارے ہاتھوں میں پیارے بات سنیا موسیقی شریبا کے بہاری لندلان میرا موسیقی 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 پلک یہ بتائیے کہ آپ کی آپ نے جب شروعات کی تھی تو کیا پورے فل فلجڈ طریقے سے آپ کٹھا کر رہی تھی یا آپ کی منڈلی کے لوگ آپ کا پہلے ساتھ دیتے تھے کس طرح سے آپ آگے بڑی جو آپ اتنی لوگ پری ہو گئی موسیقی شروعات دیکھیں اگر شکشا کی بات کیجائے تو میں نے سنگیت کی شکشا نہیں لیا میری مامنی گانا گانتی ہے انہیں شکشا لیا تو وہ مجھ کو بھجل بھجارہ سکھاتی ہے بولنے کا جو آپ شیلی کہہ رہی ہیں وہ میں نے پہلی ککھا جائے کشوری جی کی سنیتی کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی لیگ سنگیتی میرے بہت اچھا لگتی اینجا شکل سنگیتی سنگیتی مجھے بات کی مجھے بہت پیش میں جا مجھے بہت اچھا لگتا بلا اس وقت بلا مجھے باگ کیا اگر آپ اپنی کتھا کتھا کا کوئی پرسنگ اگر ہمیں سنا سکیں تو کتھا کا پرسنگ کس آپ بھاگوات یا اگر چھوٹا سا کوئی پرسندگو اور آپ سنانا چاہیں تو بھگوان کرشنے نے سب سے زیادہ فوکس دیا پھر بدھی مطلب جسے پھت پرگنے بھگوان کرنے کی بھاشا میں کہتے ہیں سیٹلڈ مائن کہ تمہارا من ناہی تاریف اور برائی گین لاؤز ان سب سے بچنس نام تو تمہیں ہمیشہ ایک فوکس بنانا ہے اور اس فوکس میں اسaps نام ٹھ foods انتم نے کہیں تو انسان ب Никین تعالی کو گرام کرنے کی ایک کئی بس چواب س قلود بھگوان کرنے والے ہے นนنی جس ہے تمہارے مادیم سےnak چیڑ Worth آپ کو سن کی ایک سانگی picked تو اپنی ہر کام کے پیچے بھگوان ہے اور اگر آپ کو ساتھ میں کہنے والے distint تو آپ کو پانتوش ملتا ہے آپ کو خوشی ملتی ہے ان کو ساتھ میں جب آپ لے کے چلیں گے تو آپ کے ہر کام اچھے ہوتے ہیں تو میں نے سب سے بڑی سی خیلی ہے کہ اپنے کام کو پورے اچھے ایمانداری سے کرو اور ساتھ ہی جب آپ کسی کام میں بہت زیادہ انگل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریزرٹ کی کم تینشن ہوتے ہیں بہت اچھی لائن بھی بہت اچھا کوشتا کہ جب آپ تم نے اپنے کام میں ہندر پرسند دیا تو بس یہی بات ہے کہ آپ اپنا کام اچھے سے کریے شیخش نے سب سے زیادہ فوکس کرمیوں کے لئے کرمیوں کو اپنے جیون کا رسکہ پھنا لے تم میرے تک ہی پہنچ ہوگے مجھ تک ہی آؤں بھی بلکل کرم ہی پوجا ہے اور یہی بات شریمان بھاکوات گیتہ میں بھی کہی گئی ہے اور آپ نے بہت سرل طریقے سے سمجھا دی پلک یہ بتائیے 17 سال کی عمر میں تو چھاتر جو ہے سکولی پریشہ ہی دے رہے ہوتے ہیں پاس کرتے ہیں سکول کو آپ نے ابھی سے ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو لوگ بھلا رہے ہیں کتھا واشن کے لئے یہ بتائیے آگے کا کیا پلان ہے آگے بھی آپ یہی کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں یا پھر آگے پڑھیں گی یا کچھ اور بھی سوچ رہی ہیں دیکھیں آپ پڑھائی کے بعد پر وہ پونٹینیو رہے گی مجھے ایک پیشڈ کرنی ہے دوارکہ پر شریف رشن جی پر تو پڑھائی میری پوری ہوگی کیونکہ میں نے وہی شروعات سے کہا تھا کہ بھی جان کو ساتھ میں لگے جلنا ہے اس کے لئے پڑھنا پڑھائے گا تو پڑھائی ساتھ سے رہے گی اور پوری ہوگی اور رہی بات پلاننگ کی فیوچر کی تو اس انسیڈن کے بعد میں نے پلاننگ کم کر دیا ہے کیونکہ ہم جو سوچنے پتہ نہیں ہو نہ ہو سوچنے ابھی میں پریزنٹ سے دھیان دے رہی ہوں ابھی جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں مجھے اس پہ اپنا سب کچھ دینا ہے پوری محلت اس پہ کمی ہے اور ساتھ میں کرشن جی کی جو سیت ہے اور جو نئی چیزیں ہم ان کے بارے میں جھو سکتے ہیں ہم اسے آگے لے کے جلیں اب آگے تو جو کانا چاہیں گے وہ ہو رہا ابھی اپنی 12 پاس کر لیا ہے پلک نہیں نہیں اس سال 12 اس سال 12 ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کرشن کے بارے میں اتنا جاننا بھگوط گیتا کے بارے میں اتنا جاننا اتنی آسان بات تو نہیں ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ ڈاؤن میں بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اگر کسی ویکتی کو 5 سال 6 سال ہو جاتے ہیں کتھا واجن کرتے ہوئے تو وہ اس میں ماہر بنتا ہے لیکن ایسا آپ میں کیا خاص لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اتنی دور دور سے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں یہ تو اب دوارک عدیش کی حصہ ہے کہ مجھ کو اب بھی اتنی قولیٹیز نہیں دوارک عدیش اگر چاہ لے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر ہاں میں یہ کہوں گی بولنے کی جو پریکٹس ہے وہ میری بچپن سے ہو رہی تھی میں بچپن سے میں بھی کافی بولتی انکرین ہو گئی سکیچ بگر رہا ہوں تو بولنے کی پریکٹس مجھ سے سٹارٹ ہو گئی اور پرشن جی ہو گئے تو پرشن جی کی بچپن سے میں نے انہی کے کارکون دیکھر میں بڑی ہوئی اور بڑی ہوگی جی کے بارے میں جو زیادہ تر لوگ جو ان کا وہ روپ نہیں جانتے جو ایک راجہ والا ہے لوگ باہر کے بیہاری پر جانتے ہیں ایک ایسا راجہ ان کو لوگ کم جانتے ہیں تو وہ روپ انہیں ہم کو دکھایا تو میرا فرس انٹریکشن ہی اس روپ سے ہوا تھا کیونکہ دیکھیں بھگوٹ بیتا اور بھاگوٹ میں یہی انتر ہے بھگوٹ بیتا میں آپ ہاتھ جوڑ کے ہی بات کر سکتے ہیں اور آپ کی امت نہیں ہے اس میں بھگوٹ 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 کہا جائے کہ وہ ہی بھگوٹ جس میں آپ کو ڈرڈ لے گئے وہ آپ کے دوست ہیں وہ جن کے سامنے آپ ہاتھ جوڑتے تھے کہ شریمت بھگوٹ میں آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے دون سکتے ہیں وہ ایسے دوست آپ کے بندے ہیں تو یہی کچھ بارے میں سکتے ہیں اور انہیں اپنے ایک جیون میں سب کے جیون سکتے دیں گے ایسا کوئی بھگوٹ تو آپ خود اس کے بارے میں جاننا جائیں گے آپ ان کے بارے میں بنا جانے رہی رہی پائے گا جو تھوڑا سا بھی ان کے بارے میں ایک سکتے دیں گے تو میرا مین انفرس بھی شریف رش نے پہ ہوا تھا نہ کی کتھا میں نہ کی کسی اور مجھے ان کو جاننا تھا اور انہیں کی پرینہ سے میں نے آئی ایس سٹارٹ کیا تھا جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جننے کے لئے تی چھوٹی سے عمروں میں آپ نے جو پالیا ہے لوگوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے بہت بہت بتائی آپ کو اس کے لئے اور اسی بیچ ایک خبر مل رہی ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں گیتا پریس کو جو پروسکار ملنا تھا وہ پروسکار گیتا پریس نے لینے سے انکار کر دیا ہے وہ خبر آپ بتائیں گے 2021 کے لئے گاندھی شاندی پروسکار دینے کا اعلان ہوا تھا اور گیتا پریس کا سممان راشی لینے سے انکار ان کا کہنا ہے کہ سرکار اس راشی کو کہیں اور خرچ کرے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے دیں گیتا پریس کا سممان لینے سے انکار گیتا پریس کی اور سے کہا گیا ہے کہ یہ جو راشی انہیں ملنی تھی اس راشی کو سممان راشی کو کہیں اور خرچ کیا جائے ایک کروڑ کی قریبے راشی بتائی جا رہی ہے لیکن پروسکار لیں گے سممان نہیں یہ گیتا پریس کی اور سے کہا گیا ہے بڑھا منتریوں نے بھی گیتا پریس کو بہت 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 بتائی دی تھی پروسکار کے اعلان پر اور ایک کروڑ کا پروسکار گیتا پریس کو دینے کی بات کہی گئی تھی پروسکار لینے کے لئے انہوں نے مان دیا ہے گیتا پریس نے لیکن سممان راشی جو ایک کروڑ کی راشی ہے اسے لینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو اسے کسی دوسرے کام میں خرچ کرنا چاہیے پلحال وہ پروسکار سے ہی سنتوش کرنا چاہیں گے گیتا پریس کے لئے پردھا منتری نے بھی بہت بتائی دی تھی اور گیتا پریس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کافی تاریخ ہو رہی تھی اور ایک کروڑ کی راشی کے بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن گیتا پریس نے اس راشی کو لینے سے انکار کیا ہے بلکل تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دے دیں گیتا پریس کو جو 2021 کے لئے گاندھی شانتی پروسکار کے ساتھ ساتھ جو راشی ملنی تھی سممان لینے کے لئے گیتا پریس نے کہا ہے سممان وہ ضرور لیں لیکن جو راشی انہیں ملنے والی تھی ان کی سرکار سے اپیل ہے کہ اس راشی کو کہیں اور لگایا جائے سممان راشی لینے سے گیتا پریس نے انکار کیا ہے اور شلپی ہماری سمباداتا زارہ جانکاری کے ساتھ پولین پولین پہ جوڑ گئی ہے شلپی وستار سے بتائیں کیا کیا کہنا ہے گیتا پریس کا دیکھیں بالکل جو گاندی شانتی پریس راشی بھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پریشستی پتھ اور پچکا بھی دی جاتی ہے سممان سروح لیکن گیتا پریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پریشستی پتھر تو لیں گے لیکن سممان راشی جو دی جائے گی وہ نہیں لیں گے اور اس کے لیے پہلے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پورسکار کی راشی سوکار کرنا ان کے لیے سمبھاب نہیں ہے اور اس لیے گیتا پریس نے یہ فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ گیتا پریس ایک ایسی سنسائک ایسا پبلکیشن ہے جو کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن نہیں لیتے ہیں سرکار سے بھی اور لوگوں سے بھی اور یہ جو گیتا پریس کے سنسائک تھے انہوں نے اس بات کو ت کیا تھا تب سے گیتا پریس آج سو سال کو ہونے کو آیا لیکن اسی مانک پر اور اسی سدھان پر ٹکا ہوا ہے آج سو برش ہو گئے گیتا پریس کو اور دھارمک مستقوں کی چھپائی میں پبلکیشن میں سب سے بڑا نام ہے گیتا پریس لیکن سلحال یہ جو گوشنا کی جائی ہے گاندھی پورسکار میں اس کو سممان کا سممان کرتے ہوئے وہ پریشستی پتھر تو لیں گے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ کروڑ اوپہن نہیں لیں گے جو پربندک ہیں گیتا پریس کے لالمنی کی باری ان سے ہماری بات لی ہے انہوں نے اس بات کو ساستور پر گرنیو سوڑے کو بتایا ہے کہ سممان ہے اور سممان کا ہم بہت سممان کرتے ہیں اسی لیے پریشستی پتھر سویکار کرے گا گیتا پریس لیکن پورسکار کی راشی ایک کروڑ روپے کی سمبھو نہیں ہے اس کو سویکار کرنا اسی لیے ہم یہ نوروز کریں گے سرکار سے کیونکہ سنسریتی ویباغ یہ دیتا ہے کہ وہ اس راشی کو دوسری کسی جگہ کرے اپنے سر سے لیکن گیتا پریس فیلحال اس پورسکار ر راشی کو سویکار نہیں کرے گا کہتے ہیں رام کتھا میں عمر کا کیا کام کب بھکتی کی دھون جاگ جائے کوئی نہیں جانتا کچھ ایسی ہی بھکتی اتر پردیش کے کوشی نگر کے رہنے والی انوشکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے سات سال کی چھوٹی عمر میں انوشکہ کا گیان ہر کسی کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے انوشکہ کو رام کتھا کرنے کی پریڑنا اپنے پیتا وششت پاٹھاک سے ملی انوشکہ لوگوں کو رامائن کا پرسنگ بتانے کے ساتھ ہی سنگیت میں طریقے سے بھجن بھی گاتی ہیں تیری مرجی کا میں ہوں گلام میرے الوے لے رام جو بھی کرا لے ہوں میں تجھ پینے چھاور اور دولت میری تیرا نام میرے الوے لے رام انوشکہ کا انداز لوگوں کو اتنا بھا گیا کی اب انہیں رام کتھا کہنے کے لیے بلائے جانے لگا ہے اس چھوٹی سی عمر میں ہی انوشکہ کتھا واجک کے روپ میں ویہا سپیٹ پر بیٹھنے لگی ہے سنتوش کمار سنگھ کشی نگر گود نیوش ٹوڈے پوری میں بھگوان جگنات کی اتحاسک رتھیاترہ کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں کل یعنی 20 جون کو بھگوان اپنے بڑے بھائی بلرام اور بہن سبدرہ کے ساتھ رت پر سوار ہو کر ماسی کے گھر پر روانہ ہوں گے مانتا ہے کہ بھگوان کا رتھ ہیٹنے والوں کو سیکروی اگی کا پنے ایک ساتھ مل جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رتھیاترہ بھی شامل ہونے کے لیے لاکھوش دھالو پوری پہنچ چکے ہیں اوڑیشہ کی پوری میں ہر سال ہونے والی ویشو پرسید جگنات رتھیاترہ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں 20 جون یعنی منگلوار کو شرکشن کا روپ مانے جانے والے بھگوان جگنات اپنے بڑے بھائی بلرام اور بہن سبحدرہ کے ساتھ تین الگ الگ رتھوں پر سوار ہو کر اپنی موسی کے گھار یعنی گنڈی جا بندیر کے لیے روانہ ہوں گے اس رتھ کو کھینچنے کے لیے دیش اور دنیا کے شردھالو پوری پہنچ رہی ہیں رتھیاترہ کے دوران شردھالووں کے عمرتے حجوم کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاہ سن شانتی ویوستہ بنائے رکھنے میں شدت سے جڑا ہوا ہے ارینجمنٹ ایمپلیمنٹیشن سٹیج پہ بھی ہم ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا سیوائت جو ہیں ان کی کوپریشن سے سیری مندر جو ہمارا ایڈمنیسٹیشن پرساشن ہے اس کی کوپریشن سے اور سپیشلی پوری واسی اور جو ڈیووٹیز آ رہے ہیں ان کی کوپریشن سے سب اچھے سے ہوگا آپ کے مادہم سے میں سب ڈیووٹیز جو آ رہے ہیں ان کو ویلکم ہم کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہر سال آشاڑ مہینے کے شکل پکش کی ڈیوٹیہ تیتھی کو راچین جگنات مندر سے رتھیاترہ نکلتی ہے ان رتھوں کو تیار کرنے کے لیے سیکڑوشد دھالو کاریگر اکشت ڈیوٹیہ کے پاون افسر پر پورے منو یوک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور قریب چالیس دن کی کٹھول مہنت کے بعد بھاگوان جگنات ان کے بڑے بھائی بلرام اور بہن سبھدرا کے لیے تین الگ الگ رتھ تیار کرتے ہیں بھاگوان جگنات کے رتھ کو گرر دھوج یا ننڈی گھوش کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کی اونچائی ساڑھے تہرہ میٹر ہوتی ہے بھاگوان جگنات کے رتھ میں کل سولہ پہیے ہوتے ہیں بھاگوان جگنات کے بڑے بھائی بلرام کے رتھ کا نام تال دھوج ہے اور اس کی انچائی تہرہ دشمنہ دو میٹر ہوتی ہے اور اس رتھ میں کل چودھ پہیے ہوتے ہیں وہیں بھاگوان بہن سبھدرا کے رتھ کا نام درپدلن ہے اور اس کی اونچائی 12.9 میٹر ہوتی ہے اور اس رتھ میں کل 12 پائیے ہوتے ہیں مانتا ہے کہ اس رتھ کو کھینچنے والے شدھالووں کو سو یگیوں کا پونڈ ملتا ہے اور اسے موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پوری کی وشو پرسد رتھ یاترہ میں دنیا بھر کے 25 لاکھ سے زیادہ شدھالو پہنچتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے رتھ یاترہ کو دیکھ کے بہت رتھ یار ہیں اور 20 تاریخ کو یہ رتھ یاترہ ہوگی اور جو ہمیں پتا چلے اکشے تریتیہ سے رتھ بنانے شروع ہوتے ہیں اور ایک دن پہلے یہ رتھ یاترہ سے سمپورن ہو جاتے ہیں بڑا ہی اتصال والا محول ہے یہاں پہ اور بہت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وشو سے لوگ آئے ہیں درسن کے لیے آئے ہیں ابھی رتھ یاترہ کی تیاری جو رو پہ چل رہی ہے جو 20 تاریخ کو رتھ یاترہ نکلنے والی ہے بھگوان ابھی بیمار ہیں ہمیں درسن ہو نہیں پائے ہیں تو ابھی آسا کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمیں بھگوان کے درسن ملیں جگنات رتھی یاترہ آشار مہینے کے شکل پکش کی بھٹیہ تیتھی کو شروع ہوتی ہے اور ایک آدشی کے دن بھگوان اپنی موستہ کے گھر سے واپسی کرتے ہیں واپسی کے ساتھ ہی رتھی یاترہ کا سماپن بھی ہو جاتا ہے سناتندھر میں اس سوڑات یاترہ کی اپار مہیمہ گل گئی ہے